سپرواد بچوں آج ککشا دشوی میں انتی مدھیائے ہیں اٹھارہ اُرجا سروب یوم سروت ٹھیک ہے تو اس کے تحت اُرجا کا ہم کو سروب اور اس کے سروت کے بارے پڑھنا ہے جو آپ بھلی بھاتی پرچت ہیں کہ اُرجا کیا ہوتی ہے what is energy and what are the forms and sources of its سو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پورو کی ککشاں میں بھی بہت کچھ پڑھا ہے یہاں بھی آپ بہت کچھ دیکھیں گے جانیں گے ہے نا کہ اُرجا کیا ہوتی ہے کسی بھی کارے کو کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے وہ اُرجا ہے ٹھیک یا ہم کارے کر سکتے ہیں کیوں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر شریر میں کچھ اُرجا ہوتی ہے اُرجا مطلب energy کارے کرنے کی جھمتا power اس کو اُرجا کہتے ہیں ٹھیک ہے اُرجا ہے کیا چاپ کی ہم کارے کر سکتے ہیں جب بھی کارے کرتے ہیں یا کوئی بھی کارے کر سکتے ہیں کسی بھی کارے کو سمپن کرنے کے لیے سرم کرنا پڑتا ہے پریسرم کرنا پڑتا ہے محنت کرنے پڑتا ہے بھاری وستو کو اُٹھانے کے لیے ادھیک کارے کرنا پڑتا ہے ادھیک اُرجا کی استعمال کرنا پڑے گا اُرجا اور کارے کا ایک سیدھا سمبند ہوتا ہے direct variation ہے نا ادھیک کارے کرنے کے لیے ادھیک اُرجا آپ لوگ نے variation پڑھا ہوگا ہے نا direct variation اور inverse variation تو یہ ایک دم ویسا ہی ہے direct سیدھا سمبند ہے مطبع جتنا ادھیک کارے ہوگا اس کو کرنے کے لیے اتنی ہی ادھیک اُرجا کی آؤ سکتا ہوگی کارے جتنا کم ہوگا اتنی کم اُرجا کی آؤ سکتا ہوگی ہے نا جسے بارس زیادہ ہوئی تو بارہ آ گئی بارس کم ہوئی بارہ نہیں آئی تو جتنا بھی کارے ہم ادھیک کریں گے اس کے لیے ہمیں ادھیک اُرجا ضرورت ہوگی جتنی ادھیک اُرجا ہوگی ہم اتنا ہی ادھیک کارے بھی کر پائیں گے اُرجا ہے کیا اُرجا سبد کا آویسکار آج سے دو سو ورس پورو ایک بریٹس ویجیانک تھے ان کا نام تھومس ینگ تھا انہوں نے کیا تھا اُرجا سبد کو انہوں نے بتایا تھا کہ اُرجا ہے کیا تھومس ینگ نے اُرجا سبد کو ایک یونانی واقعے کے اندر کارے سے پریریت ہو کر ایجاد کیا تھا یونانی واقعے میں انہوں نے کارے سے پریریت ہونے کے باد اُرجا سبد کا اُرجا سبد کا اُپیوک کیا اُن کی انصار اُرجا کے اندر کارے چھپا ہے کس کے انصار تھومس ینگ کے انصار اُرجا کے اندر کارے چھپا ہے آپ اُس اُرجا کے اُپیوک سے کارے کر سکتے ہیں ہمارے سرین میں بھی ایک نشیت ماترہ میں اُرجا ہوتی ہے جتنا آدھیک ہم کارے کریں گے اُتنی آدھیک اُرجا کی کھپت ہوگی اور تھکان محسوس ہوگی اُس اُرجا کی پورتی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بھوجن کرتے ہیں ارثات ہم کو اُرجا ملتی کہاں سے ہے بھوجن سے بھوجن کہاں سے آتا ہے تینڑ پودھوں سے آتا ہے ہے نا آٹو ٹروپس آٹو ٹروپس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سو پوسی اور ہم لوگ کون ہیں سبھی جیو جتنے بھی جیو دھاری ہیں پلانٹس کو چھوڑ کر کے پودھوں کو چھوڑ کر کے یہ سب کیا ہیں ہیٹرو ٹروپس ہیں پر جیوی یا وشم پوسی پر پوسی جس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسروں کے اوپر نربھر کرتے ہیں ہم لوگ پیڑ پودھیں اپنا بھوجت سیم بنا لیتے ہیں اس لئے ان کو آٹو ٹروپس کہا جاتا ہے اور ہم لوگ اپنی بھوجن کے لئے دوسروں کو نبینڈ کرتے ہیں پیڑ پودھوں پر نربھر کرتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو یا ہم کو کیا کہا جائے گا ہیٹرو ٹروپس کہا جائے گا جتنے بھی all the living things living beings except plants are ہیٹرو ٹروپس اور سیپرو ٹروپس اور پیراسائٹس ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتے ہیں یہاں یہ ہم آپ کو Thomas Young کی تصویر دکھا رہے ہیں جنہوں نے اورجہ سبد کا ایجاد کیا تھا اورجہ بتایا تھا کہ اورجہ کے اندر کارے نہیں ہوتا ہے ہمارے اندر جتنی اورجہ ہوگی ہم اتنا ہی ادھیک کارے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ چتر ہیں پراشین کال کے پرارمدک یگ کے جس میں کارے کرنے اور اورجہ کے بارے میں آپ کو دکھایا گیا ہے ہے نا بیل سے کرشی کرنا یہاں پر دکھایا گیا پھر یہاں آگ کا عویسکار ہوا تو اس آگ یہ بھی اورجہ ہے یہاں بھی اورجہ دکھائی گئی آگ سے ناو کھینہ یہ اس میں بھی اورجہ ہے یہاں بیل گھوڑا گاڑی ہے بگھی جس کو کہتے ہیں یہ بھی اورجہ ہی ہے اس کے اندر تب ہی وہ کھینچ رہا ہے یہاں بھی ساری تصویریں آپ کو اورجہ کے اوہن روپوں کو درس آتی ہیں ٹھیک ہے منوسی اور اورجہ کا کیا سمبند ہے کیسے اس کو بھی دیکھتے ہیں اورجہ سو ایسوی میں سٹیم انجن کا آویزکار ہوا پہلی بار اندھن کی راسانک اورجہ کو گتج اورجہ میں بدلنا سمبھو ہو سکا بھن بھن پرکار کے سٹیم انجن بھی بنایا گیا اس سمیں کچھ کار کھانوں میں مشینوں کو چلانے کے لیے کچھ سمدر میں جہاج کو چلانے کے لیے تو کچھ جمین میں ریل گاڑیوں کو چلانے کے لیے یا کھینچنے کے لیے انجن کے لیے اندھن کی روپ میں لکڑی کی جگہ کوئلے کا اوپیوگ کیا گیا اور اٹھارہ سو اسوی میں جلاو اندھن کی راسانک اورجہ سے دو چمبکوں کے دھرووں کے بیچ میں تار کے پہیے چلائے گئے کب اٹھارہ سو میں اس میں چمبک کی گتیسیل اورجہ سے ویدید دھارہ پیدا ہوئی مطبع اٹھارہ سو میں چمبک کی گتیسیلتہ کی دوارہ ہم نے ویدید اورجہ کو اتپنی کیا ٹھیک ہے ویدید کرنٹ کو ٹیلیگراف یا ٹیلی فون کے لیے اپیوک کیا گیا ویدید اورجہ سے ہی منسی کے سارے موٹر چلتے ہیں ساری منسی کے ہی نہیں دنیا کے سارے موٹر چلتے ہیں ہم اپنے گھروں میں جتنے بھی اپکرن لگاتے ہیں سب ویدید سے چلتے ہیں ہم جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی ویدید سے ہی چارج ہوتی ہے اور ویدید سے چارج ہونے کے بعد اس کے اندر جو بیٹری ہوتی ہے سیل ہوتا ہے وہ چارج ہوتا ہے اور پھر ہم سارا دن کارے کر سکتے ہیں پنکھیں چلاتے ہیں ویدید سے لائٹ جلاتے ہیں ویدید سے ساری چیزیں لگ بگ آج کی ڈیٹ میں تاریخ میں اگر ویدید نہیں ہے تو جیون سمبھو نہیں ہو پاتا ہے بینا بجلی جیسے کہتے ہیں جل ہے تو کل ہے تو بجلی بھی اگر بجلی لیکن بجلی بھی بہت اپیوگی ہے اٹھارہ سو کے آس پاس لوگوں نے تیل کے کمیے بھی کھوڑنا شروع کر دیا یا سیکھ لیا اسے کافی آسانی سے پائپ دوارہ ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر لے جایا جا سکتا تھا اور اٹھارہ سو کے انت میں پیٹرول سے چلنے والے انجن بننے لگے ان کا اپیوگ کاروں ٹرکوں بسوں جہاجوں ہوای جہاجوں آدھی میں کو چلانے کے لئے کیا جانے لگا تیل گھروں کو گرم کرنے اور ویدیت پیدا کرنے کے لئے بھی اپیوگ میں لائے جانے لگا تیل اور کوئلے کے علاوہ بھی اور بھی گئی سروت تھے جن سے ارجا کی آپورتی ہو سکتی تھی لوگ آردھیک ارجا کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں پانی اور ہوا کے بہاو کی دھاراؤں کا اپیوگ کر سکتے ہیں سمدھر میں جوار بھاٹے کا دھارہ اتپن اور جا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پرتوی کے بھی اپار اوشما کا بھی اوپیوگ کیا جا سکتا ہے تو آپ کہیں گے پرتوی کے بھی کونسی اوشما ہے تو آپ لوگوں کو ایک بات اور میں ریمائنڈ کرا دوں آپ لوگوں نے اپنی پریویس ککشاؤں میں پڑھا ہوگا پرتوی کی ستہوں کے بارے میں سب سے اوپری جو ستہ ہوتی مطلب باہری ستہ اس کو کرسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پیڑ پودے جیون آدھی سمبھو ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے کی جو کرسٹ ہے اس کو مینٹل کہتے ہیں جو کی گرم پتھروں کی پرت ہوتی ہے اور اس کے نیچے کی جو پرت ہوتی ہے جس کو کور کہتے ہیں وہ بلکل لاوا کی طرح ہوتی ہے گرم تو پرتوی کے اندر بہت ادھک اوشما ہے جوالا موکھی کے بارے میں آپ لوگ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا جانتے بھی ہیں اور موبائلز میں ٹی وی میں فلموں میں موویز میں دیکھے بھی ہو جوالا موکھی کا فٹنا جوالا موکھی تو پرتوی کی نیچے سے جوالا موکھی کہا سے آ جاتا اتنی آگ کہا سے آئی پرتوی کی ستح جو پرتوی کا مد بھاگ ہے اندرونی سب سے اندر کا حصہ وہ آج بھی آگ ہے آگ اُبل رہی ہے وہاں بہت ادھگ گرمی ہے تو اس لیے کہا کہا یہاں جو پرتوی کے بھی تر چھپی اپار اسمہ ہے اس کا اپی یوگ بھی کیا جا سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں اس کا اپی یوگ بھی کرتے ہیں جو نیچرل گیس وغیرہ پرابت کی جاتی ہیں وہ پرتوی کے اندر کی اوسما کے دوارہ ہی اتپن کی جاتی ہیں سوری کی ارجا سے بھی ہم اپنی کئی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں اس چیپٹر میں ہم اسی پرکار کی ویبھن ارجاؤں کے بارے چرچہ کریں گے بات کریں گے آپ ارجا کے پرکار اور اس کے سوروپ کے بارے بھی چرچہ کرتے ہیں ارجا کتنی پرکار کی ہے کس روپوں میں ہم کو پرابت ہوتی ہے کیا ہے صبح جاگنے سے لے کر کے رات کے سونے تک یہاں تک کی جب آپ سوتے ہیں تب بھی آپ ارجا کا استعمال کرتے ہیں اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں مستس آپ کا اگر مستس کو چار حصوں میں بار دیا جائے تو ایک چوتھائی حصہ کارگر ہوتا ہے دن میں اور تین چوتھائی رات میں برمان کرتا ہے جیادہ ایکٹیو ہوتا ہے ٹھیک تو ارجا ہم دن میں کئی روکوں میں استعمال کرتے ہیں سبح سبح ناستہ لیتے ہیں تو راس آئین ارجا پیدل یا سائیکل چلا کر سکول جاتے ہیں تو یاد ارجا روشنی سے بھرپور ککشا میں پرویش کرتے ہیں دوستوں کی باتیں سنتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں دھونی ارجا کھیلتے سمئے بال اچھالتے ہیں تب واپس ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے گرتوی ارجا مطلب بال کا اوپر سے نیچے کیوں گرنا گرتوی ارجا پنکے کی ہوا کا آنند لیتے ہیں ویدیت ارجا تو یہ ارجا کی کتنے روپ ہو گئے ہم نے یہاں پر بتایا کم سے کم پانچ روپوں تو ہم نے یہاں بتا دیا پانچ روپوں کو ان سب ہی روپوں کو کی ارجا سے بھلی بھانتی پرچت ہیں ویدیت ارجا سب ارجا سب ارجا ملا کر ہم ان کو دو بھاگوں بانٹ سکتے کن بھاگوں میں ایک ہے اسثتی جی ارجا اور دوسری ہے گتی جی ارجا تو ارجا کے روپ کیا ہے دوسری ارجا ہو گئی بتایا آپ کو اسثتی جی ارجا اور گتی جی ارجا اسثتی جی ارجا کیا ہے سنگ رہیت ارجا یا جو اسثتی کے اس رہتی ہے ٹھیک ہے اسثتی رہنے کی جو ارجا ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے اندر کیا ہے اس تھی جی ارجا ہے اگر ہم چل دیں تو اس تھی جی 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 پنکھا بند ہے تو اس کے اندر اس بیٹھے یہ ترنگ ایلکٹرانز آنو اون پر مارو کی گتی ہوتی ہے اس میں وکیرن ارجا آتی ہے تاپی ارجا آتی ہے گتی ارجا ہے